نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر کرنے کے چکر میں یہ انکنٹرول ہو جاتے ہیں اور کچھ کیسز میں ٹرک پالوں کی لاپروہی سے بڑے ایکسڈنٹس ہوتے ہیں اب یہ چاہیں بریک فیل ہونے کی وجہ سے ہوں ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوں یا پھر اوور لوڈنگ کر کے ہائی سپیڈ میں چلنے کی وجہ سے ہوں آج بھی ایسا یہ کچھ سامنے آیا ہے جسے کچھ فیورز نے شیئر کیا ہے یہ پہلا ایکسڈنٹ 36 گڑھ کے جانجیر میں کسی جگہ پر فورڈ فیگو اور ٹرک کے بیچ ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق شادی سے ایک فیملی جس میں دولہ دولہن سہیت پانچ لوگ شامل تھے وہ سبھی فورڈ فیگو سے الگ تارہ کی طرف لوٹ رہے تھے تب ہی راستے میں ایک جگہ پر سامنے سے آ رہے ٹرک سے ان کے کارے کی ٹکر ہو گئی یہاں پر ٹکر کا ایکزیکٹ ریزن کیا تھا وہ کہیں بھی منشن نہیں ہے لیکن ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیچ بیک اپنے سائیڈ میں ہے اور ٹرک رانگ سائیڈ میں کھڑا ہے تو ہو سکتا ہے کسی بھی اکھل کو اٹیک کرتے ہوئے اس کا کنٹرول کھو گیا ہو اور اس نے گاڑی کو ہٹ کر دیا ہو اس کے علاوہ کچھ اور بھی ریزن ہو سکتا ہے جس کے بارے میں کلیر نہیں بولا جا سکتا پھر جو بھی اٹک کر بہت ہی بیانک تھا جس میں فیگو کے پرخچے اڑ گئے اب کلیرلی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا فرنٹ پوری طرح سے اندر گز گیا ہے اور بری طرح ڈیمیج ہو گیا ہے اس کے علاوہ ایمپیکٹ سے اس کے ڈورز ٹوٹ گئے پیلرز کولائپس ہو گئے چھت مڑ گیا اور کیبن بھی پوری طرح ختم ہو گیا ہے وارال ہیچ بیک کا کافی بھیانک آل ہوا ہے اور یہی وجہ تھی جو اس میں بیٹھے سارے پیسنجرز کی آن دا سپارٹ دیتھ ہو گئی جبکہ ٹرک ڈرائیور اس پارٹ سے فرار ہو گیا تو بھائی واقعی میں یہ کافی دکھت نیوز ہے اور اگزیکٹلی سب کچھ نہ پتا ہونے کے وجہ سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر اس میں ٹرک ڈرائیور کی گلتی ہے تو اس پر اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے بات کرتے ہیں اگلے ایکسڈنٹ پر جو بلکل ایسا ہی ہے اور ایک فور سٹار ریٹڈ سیف ایسیو وی کا ہے یہ ایکسڈنٹ ریسنٹلی جمہو کشمیر کے سامبا میں کسی جگہ پر ماروطی صدوکی بریزا اور ٹریلر کے بیچ ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق رات کے سمیں بریزا سے دو دوست نن کے چک سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے تب ہی ایک جگہ پر سامنے اوپزٹ سائٹ سے آ رہا لوڈیٹ ٹریلر اچانک سے انکنٹرول ہو گیا اور ایسیو وی کو ہٹ کرتے ہوئے کچھ دور تک گھسیٹا جس سے یہ سڑک سے نیچے چلی گئی اور ٹریلر اس کے اوپر ہی پلڑ گیا ٹریلر کے انکنٹرول ہونے کا ریزن ہائی سپیڈ ڈرائیویں بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے کہ یہ ایک سنگل روڈ ہے اور کافی ڈیمیج ہے اس لیے اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے فورڈ این ہائیوے بنایا جا رہا ہے علاقہ لوکلز کے مطابق یہاں دوہجار آٹھ سے ہائیوے بنانے کا کام سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی تک وہ پورا نہ ہو پایا تب سے روڈ کی حالت ایسے ہی خراب ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ این ایچ ای آئی والوں نے اس پر نہ کوئی سائن بورڈ لگایا ہے اور نہ ہی لائٹے بغیرہ لگائی ہیں جس سے پتا جل سکے کہ یہ ایک سنگل روڈ ہے کیونکہ اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے جو گاڑیاں آتی ہیں وہ سب فورڈ لین ہائیوے سے آتی ہیں اور ایک دم سے ان کے سامنے یہ سنگل روڈ آ جاتا ہے بینا کسی بورڈنگ سائن کے اور اس چکر میں یہاں نہ جانے کتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اور لوگوں کی جانے گئی ہیں گاڑی والے کنٹرول کر پاتے ہیں یا نہیں پاتے کیونکہ نیشنل ہائیوے جب یہاں وہاں سے آتے ہیں کوئی نہیں سوچتا کہ اتنی بری حالت جو ہے اس جگہ کی ہوگی نہ یہاں پہ کوئی سگنل لگایا گیا ہے نیشنل ہائیوے جو فورڈ لین کا کام یہاں پہ لگایا ہے ان کی طرف سے کوئی بھی سگنل جہاں پہ نہیں دیا گیا کوئی ریٹ لائٹ نہیں لگائی گئی کوئی بھی انتیام جو ہے تاکہ پیچھے سے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے تو اس کو کم سے کم تھوڑا سا پتہ لگے کہ آگے سنگل روڈ ہے جہاں روج کنجسٹر ہے جس کی بجا سے وہ اپنی گاڑی سلو کر لے اس ایکسیڈنٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسیو بھی پوری طرح ختم ہو چکی ہے جیسا کہ اس پر لوڈٹ ٹریلر پلٹا ہے اس لئے اس کے سارے پلرز کولائپس ہو گئے چھت نیچے گھس گیا اور دورز وغیرہ مڑ کر ٹوٹ گئے ہیں اور آل گاڑی میں ٹائرز کے علاوہ کچھ بھی سیف نہیں بچا ہے بات کریں اندر بیٹھے لوگوں کی تو انفورچنیٹلی اس میں دونوں دوستوں کی آنڈہ سپارٹ دیتھ ہو گئی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے ایک لڑکے کی ایک دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور ایکسڈنٹ کے دن ان کا ریشپشن تھا اور یہ اپنے وائف کو پارلر سے لانے جا رہے تھے تو بھائی اس جگہ بھی کافی برا ہوا اور امید ہے اس کے بعد ہائیوے آثورٹیز ان روڈز پر دھیان دے گی اور کم سے کم قائدے سے آرینجمنٹس کرے گی تاکہ لوگوں کو پہلے سے چیزیں پتا چل سکیں باقی ہائیوے وییکلز کے ڈرائیورز سے سے ریکپسٹ ہے کہ وہ اپنی گاڑی لیمٹ کے اندر ہی رکھیں جتنی بھی سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے ان کی کئی بار بھائی لوگ گاڑیوں کو حد سے زیادہ تھی جرفتار میں بھاگانے لگتے ہیں اور لوڈڈ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹرک ان کنٹرول ہو جاتا ہے باقی آپ کا ان ایکسڈنٹس پر کیا ماننا ہے کومنٹ میں بتائیے